رمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش عامدید کہتا ہوں ویورا آج کس ویڈیو میں حکومتی پروگرام ایک خاندان ایک مفت سولر پلیٹ کی ریجسٹریشن کے متعلق آج کس ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا ناکد کیش کا پروگرام حکومت دوبارہ چلانے جا رہی ہے اس پروگرام کی ریجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہوگا کیونکہ وزارتہ خاندان کی جانب سے وزیر خاندان ایک ساکڈار نے اس پروگرام کا اعلان کیا ہے اور اسے بڑی خبر کہ اگر آپ گھر بیٹھے ہی اپنے سیمپل موبائل کار کے ذریعے اپنا پی ایمٹی سکور چک کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے کال پر بات کر سکیں گے اس کے لیے میں ایک طریقہ کار نکالنے جا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنا پی ایمٹی سکور چک کروائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تین سے چار روز انٹرنیٹ کی بندش کے بیعث میں نے آپ کو گلی ویڈیو یہی دینی تھی کہ پی ایمٹی آپ نے میرے سے کیسے چک کروانا ہے اور آپ کے اچھے کمنٹس میں بھی آخری ویڈیو میں ملے تھے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ بھرپور ازار کریں تاکہ مجھے یہ کلیر ہو اور میں آپ کے لیے کوئی واضح پلان جاری کروں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بہت سانی سے اپنا پی ایمٹی چک کروائیں اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے بڑے پروگرام کفالت بی آئی ایس پی اور احساس نو ہزار پے کی قسطیں آنے والے دس سے پندرہ روز کے درمیان جاری قسط ہونی ہے اور بچوں کے تلیمی وضائف بھی اسی قسط میں ہی جاری ہونے اس کے ساتھ یونے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بڑی پروگرام کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے کہ چار سو ارب روپے کے بجٹ کے اعلان کے ساتھ ساتھ نائے لوگوں کو بھرپور موقع ملے گا اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اپ ڈیٹ کے متعلق آپ کو اگاہت کیا جا سکے سب سے پہلے میں آپ کو پی ایمٹی کے متعلق کچھ گیر لینڈ بتا دیتا ہوں پی ایمٹی کے لیے میں آپ کو اپنا وارٹس اپ نمبر یا سیمپل کال کا نمبر فراہم کروں گا جس پر آپ رابطہ کر کے اپنا پی ایمٹی چیک کروا پائیں گے اس کا مزید جو طریقہ کار ہے چیک کرنے کا آپ وارٹس اپ کریں گے یا سیمپل کال کریں گے یا آپ کو کوئی اور میں پورٹل بتاؤں جس کے ذریعے آپ میرے تک پہنچیں بہت آسانی تو اس کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں جو آپ کے لیے زبرداست اور آسان رہے گا اس کو اپنائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کے کمنٹس بہت ضروری ہیں آپ بتائیں کہ آپ چیک کروانا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں تو تب ہی اچھا رہے گا اب آ جاتے ہیں حکومتی اکاسی قطر کے ذریعے جو لوگ رہ گئے تھے اور حکومت کی طرف سے بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے ایسے خاندان جن کے پاس این ایس ای ایر کی ٹوکن پرچیاں اور رسیدیں مجود ہیں تا حال ان کو کسی بھی پروگرام میں شمولیت کا موقع نہیں ملا تو حکومتی یہ اعلان ہے کہ جو اگلی کیس جو نو ہزار پیک کی جاری ہونے جاری ہے اس کفالت پروگرام کی جس میں آپ نے دفتر سے جا کر ریجسٹریشن این ایس ای ایر کی ٹوکن اور کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دوبارہ سروے کا کہا جا رہا آئے اور یا آپ ابھی جا کے سروے کروا چکے ہیں اور آپ انتظار میں ہیں کہ آپ کے نو ہزار پیک کب آئیں گے تو فینلی آپ کو نو ہزار پیک آنے والے پندرہ دن کے اندر اندر دو ہفتوں کے بعد سے اس قسط کا آغاز ہو جائے گا اور آپ کو ملنے کا عمل بھی شروع ہو جائے گا یہ بڑی خبر ہے اس کے بعد موفد سولر پلیٹس ریجسٹریشن کے متعلق بھی بات کرتے ہیں آپڈیٹس سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں گزارش یہ رہ گی کہ آپ لوگ ویڈیو کو بہت کم لائک کرتے ہیں آپ کا لائک اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا ایک انگلی پریس کرنے پر ایک بٹن پریس کرنے پر لائک کرنے سے ہمارا بہت سارا فیدہ ہو جاتا ہے ویڈیو بہت زیادہ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے اب آج آتے ہیں موفد سولر پلیٹس پروگرام کی ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے اپلائی کیسے کرنا ہے کون سا کوٹ ہے کیا طریقہ کار ہے یا کوئی ایسے ہی پروگرام ہے کوئی پروگرام نہیں ہے تو میں آپ کو کلیر کٹ کرنے جا رہا ہوں آج کے اس ویڈیو میں یہ پروگرام صرف اور صرف بی آئی ایس پی اور احساس کفالت کی جو پہلے سے ریگولر بینیفیچری ہیں جو پہلے پیسے لے رہے ہیں انہیں کوئی ریجسٹریشن کروانے کی دورت نہیں ہے اس پروگرام کے لیے حکومت ان کا ڈیٹا نکال کر جو اس کے میار پر پورا اتریں گے انہیں ایک خاندان ایک سولر پلیٹ مہیا کرے گی یہ دو لاکھ خاندانوں تک کا پروگرام ہے دو لاکھ خاندان جب اس میں آ جائیں گے تو باقی جو ہیں رہ جائیں گے تو ان کو یہ نہیں ملے گی اور یہ صرف اور صرف آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور پروگرام بھی ہے نقد کیشک ہے اس کے متعلق کورٹ ابھی آنا باقی ہے ریجسٹریشن کا اطریقہ کار آنا باقی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے اس کا اعلان سامنے آیا ہے دو روز پہلے جو ہے وزیر خزانہ اساقڈار نے اس کا اعلان جو ہے اپنی تقریر میں کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب عوام و ناس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات موئیہ کرے اس مہنگائی کے تناظر میں جو اس وقت غربت کا شکار ہیں انہیں نرث کیش دے کر انہیں سپورٹ کرنے جا رہی ہے ایسے تمام خاندان اور گھرانے جو اس وقت 81 قطر سے رہ چکے ہیں جنہوں نے اپیلیں بھی کی تھیں لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخواست ہے کہ آپ نے آپ کو پروگرام میں جسٹڈ کروائیں تاکہ ان کا ڈیٹا حکومتی ریکارڈ میں آ سکے اور حکومت اس چیک کرنے کے بعد انہیں آنے والے تمام پروگراموں میں شامل کر سکے آپ کو یاد رہے کہ اگر آپ کا پی ایمٹی کا سکور جو ہے کسی بھی پروگرام کے لیے جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے آپ کو شامل کروانے کے لیے آپ کا پی ایمٹی گروبت کا سکور ایک جاڑ ہے جو کہ بنیادی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے بے شک آپ کو اس کی امیت کا اندازہ ہے تو گوڈ اگر نہیں ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک حقیقتی معلومات پہنچائیں اور آپ کو یہ باور کروا سکیں کہ آپ کے جو سکور ہے وہ مین چیز ہے آپ کو پیسے ملنا مین چیز نہیں ہے میرے مطابق آپ کا سکور مین چیز ہے کہ حکومتی آفت کے دوران کسی بھی صورتحال کے دوران جب حکومت ان پروگرام کی اناؤنسمنٹ جاری کرتی ہے تو اس میں اگر آپ کا جو ہے سکور صحیح آ رہا ہے تو حکومت پھر آپ کو شامل بھی کرے گی یاد رہے کہ جو سولر پلیٹس کا پروگرام محصوبہ سندھ کی عوام کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ اگر بات کا لی جائے ایک اور پروگرام کی بھی اناؤنسمنٹ میں نے کی تھی وہ تھا مفت پروگرام کہ خیر میں نے تو نہیں کی تھی میں نے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی تھی اناؤنسمنٹ تو حکومت کی طرف سے آتی ہے مادلت کے ساتھ اس پروگرام میں مفت کتابوں کے پروگرام کے حوالے سے میں نے بات کی تھی آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ ریجسٹریشن کاب ہوگی یا مفت کتابوں کے پیسے کا ملیں گے دیکھیں یہ اگلے سیشن کے لیے حکومتی اعلان آیا تھا کہ آنے والے سال میں جب تلیمی سال کا آغاز ہوگا تو بچوں کو جہاں حکومت کتابیں دیتی تھی فیلحل پنجاب کی حد تک خبر ہے لیکن اس خبر کو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک جگہ پر میں چیک کر رہا تھا ہے خبر تھی کہ بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ وضائف دیے جائیں گے ان کو پیسے دیے جائیں گے تاکہ ان کو خاندان کو بھی مال امداد کے طور پر سپورٹ کیا جائے اور تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ تلیمی سیٹ پر متوجہ کیا جا سکے یہ وہ اہم ترین ملومات ہیں اگر آپ کا گھرانے کا سکور جو پی ایم ٹی ہے وہ سینتی سے اوپر ہے اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ حکومتی امداد بھی آپ کو ملے تو اس کے لئے آپ کو اپنا سکور کم کروانا پڑے گا سکور چیک کروانے کے لئے آپ کے کمیٹس بہت ضروری ہیں آپ کے لائکس بھی بہت ضروری ہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور میں نے ان کا یہ جو پلیننگ ترتیب دے رہا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ میرے ساتھ واتش ایپ پر کنٹیکٹ کریں گے یا کال پر کنٹیکٹ ہوگا یا میسجز پر جو بھی میں آپ کو شیڈول دیں گا اس کے مطابق آپ کریں گے اور تاکہ آپ کا پی ایم ٹی میں چیک کروا کہ آپ کو دیس حکوم آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں راشن پروگرام کی اپڈیٹس کے مطلق حکومتی اعلان تھا راشن پروگرام کا آغاز کرنا تھا لیکن تین چار روز اس مسائل کی وجہ سے جو پاکستان میں مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ موجود تھا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ نہیں تھا جو حالات آپ کے سامنے تھے کیونکہ حکومت آپ ان کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے جتنے بھی یہ پروگرام کا آغاز کرنا تھا اس میں سرسی لیٹ آئے گی تو آپ کو انتظار کرنا ہے ایک خبر ہے کہ راشن پروگرام شروع ہوگا یا موف داتا شروع ہوگا اور جہاں تک میری ملومات کا جو اطلق ہے وہ موف داتا کے حوالے سے ہے اس کا دوبارہ آغاز ہونا ہے لیکن فیلال آپ لوگ اس کو ملومات کی ہاتھ تک لیا کریں آپ اس کو فائنل سٹیج پر نہ لیا کریں اس کے علاوہ 55-66 کا کوڈ آئے گا 81-22 ریجسٹریشن آئے گی 81-77 آئے گی یا کوئی بھی دوسرا کوڈ اس حوالے سے آتا ہے تو ہم آپ کو اپنے ای ڈی 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 ڈریننگ چینل سے بروقت اگاہ کریں گے ہمارا کام بھی آپ کو اپ ڈیٹ سے اگاہ کرنا ہے حکومتی کوئی بھی پروگرام ہو اس کی ملومات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یوٹیوب پر ای ڈی 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 ڈریننگ یوٹیوب چینل ہے جو کہ احساس کا فالت بینظیر کا فالت احساس نشو نما وسیلہ تلیم پروگرام ڈیجیٹال بچوں کے تلیمی وظائف کے ساتھ ساتھ اغوش پروگرام احساس راشن یوٹیلٹی پروگرام موف تاٹا کا پروگرام ناکھ کیش کا بچوں کے تلیمی وظائف کے ساتھ ساتھ کتابوں کے پیسے ہوں سولر پلیٹس کا پروگرام ہو یا گندم کے بیچ کی سبسیڈی ہو یا آفت کے دوران کوئی امرجنسی کیش کا پروگرام ہو پچیس ہزار پیکا پنجتر ہزار پیکا اس سے لے کر آنوات جتنی بھی بڑی رقم کے پروگرام ہیں ان کو ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے کور کرتے ہیں اور گاہے بگاہے آپ تک اہم ترین معلومات اور اپ ڈیٹ پہنچاتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اگر پی ایم ٹی چیک کروانا ہے تو جاتے جاتے کیمنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہمیں اندازہ کہ کتنے لوگ ہیں تو پی ایم ٹی چیک کروانا چاہتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ